اسلام علیکم میں ہوں کومل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کوکنگوائے کومل اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل میں تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کو شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا اسے آپ ریلی کی ریسپی جو ہے ملتی رہے گی آج ہم اپنے کچن میں بنانے جا رہے ہیں بیف چٹکارا بوٹی بیف چٹکارا بوٹی بنانے کے لئے جو ہمیں چیزیں چاہیے وہ ہیں ایک بول بھڑ کے ہم نے بیف بوٹی کاٹ لیا کیوبز میں آدھی پیالی دہی کی ایک چھو کھانے کا چمچ جو ہے ایک اور آدھا کھانے کا چمچ جو ہے وہ ہم لوگ جو ہے وہ گروس مسالہ اور تکہ مسالہ مکس لیں گے ایک بڑا کھانے کا چمچ جو ہے وہ لسندہ کا پیش لیں گے ایک بڑا کھانے کا چمچ ہم سرکا لیں گے ایک بڑا کھانے کا چمچ ہم لیمو کا راز لیں گے ایک چاہی کا چمچ جو ہے وہ ہم چلی سوس لیں گے ایک کھانے کا چمچ جو ہے وہ ہم لان میچ لیں گے ایک چاہی کا چمچ نمک لیں گے اور آدھا چاہی کا چمچ جو ہے وہ ہم چار مسالہ لیں گے اور ایک کھانے کا چمچ بڑا جو ہے وہ ہم پھری چٹنی لیں گے دنیا کو دینے کی ایک بڑا باؤل لے لیں گے اس کے اندر ہم تمام چیزوں کو مکس کر دیں گے دھائی لے لیا نمک لال میچو چار مسالہ ہری دنیا کی چکنی ہری دنیا چھپی پدینے کی چکنی تکہ مسالہ و بروس مسالہ چیلی سوس لی مکرس سیرکا پیسٹ کھٹی لال میچ زیرا اور ایک کھانے کا چمچ پھرکے ہم اس میں دودھ کی بلائی گھر کی تازی کو آئٹ کر دیں گے سب چیزوں کو مکس کر دیں گے سب چیزوں کو مکس کر دیں گے سب چیزوں کو مکس کر دیں گے سب چیزوں کو پیسٹ کھٹیں ہم نے کیوٹس میں کٹنگ کر لیے گا یہ تقریباً ہاف کے جی کے قریب ہوگا گوشت سارے گوشت کو اس میں ہم نے شک ملا لیا ہے ابھی سے چھ سے مکس کر دیں گے یہ دیکھیں ہم نے اس پچھے سے مکس کر لیا ہے اب ہم اسے کور کر کے رکھ دیں گے پانچ سے چھ گھنٹے کے لیے تاکہ اچھے سے ٹینڈر ہو جائے یہ دیکھیں ہمارا جو بور سمجھے ٹینڈر ہو نکلے رکھا تھا پانچ سے چھے گھنٹے گزر گیا اچھے سے یہ ٹینڈر ہو گیا اب ہم اسے پک آئیں گے ککر میں اچھے سے ہاں جائے مکس کر لیے اچھے سے مکس کر لیے اچھے سے مکس کر لیے اسے پک آئیں گے اس میں ایک کپ پانی کے ایڈ کر دیں گے اور اپنے سپوچ کو ہم سپوکر میں ڈال دیں گے اچھے سے مکس کر دیں گے اچھے سے مکس کر دیں گے تھوڑی جب میں سے پہلے گرم ہو لینے دیں گے پھر ہم پیشر کو بند کریں گے یہ دیکھیں پانی جب بولنا شروع ہو گیا ہے اب ہم ککر کو بند کر دیں گے جب سیڑی بولنا شروع ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد ہم بیس منٹہ کیسے بولائیں گے پریشر کو فلیم کو ہم ہائی رکھیں گے بیس منٹ ہو گیا ہے اب ہم بیس کو کھا دیں گے پکر کو کھول لیں گے پکر کو کھول لیں کے بعد یہ دیکھیں اس طرح اس کا سارا پانی پشک ہو جائے گا اگر آپ کے تھوڑا سا پانی لگے تو اس کو چلے کو چلائیں گے خوشک ہوتا جا رہا ہے اس طرح اس مسالے پر دیکھیں اچھے سے خوشک کر لیں گے دیکھیں بلکل بھی پانی ہے بلکل خوشک ہو گیا ہم اس کو ٹرے میں نکال لیں گے تاکہ یہ ٹھنڈا ہو جائے اس طرح ہم اسے ٹرے میں نکال دیں گے اسے پھلا دیں گے تاکہ یہ ذرا ٹھنڈا ہو جائے ٹھنڈا ہو جائے گا پھر ہم اس کی پوٹنگ کریں گے یہ دیکھیں ہماری بھوٹیاں جائے ہیں وہ جائے بھی ٹھنڈی ہو گئی ہیں اب ہم ایک لے ٹھوڑا سامیادہ لیں گے بریڈ کمز لیں گے اور ایک انڈا لیں گے اور ایڈ لیں گے فرائی کے لئے انڈا لیں گے اور اس کو ہم اچھے سے پھینٹ لیں گے ہم اچھے سے پھینٹ لیں گے سائٹ پہ رکھ دیں گے پہلے ہماری بھوٹیاں کو جائے وہ مہدے میں کوٹ کریں گے مہدے میں اس ڈیپ کی کریں گے اگر ہم ڈریکٹ اپس کو پہ انڈا لگائیں گے تو جس کا مسالہ ہے وہ سارے کا سارا جائے گا اتر جائیں گا اس لئے مہدے میں پہلے اچھے سے پورٹ کر لیے اسی طرح ہم سب کو کر لیں گے دیکھیں ہم نے ساری موٹیوں کو ہائی لیٹ کر لیا اس طرح ہاتھیکسا سارا پورٹ کر لیے اب انڈا لیں گے اور بیٹ پانس 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 لیں گے پانس لیں گے اور پانس لیں گے اور پڑٹ کر pues جیسے ہمارا کروں گا ہمیں گا ہمیں گھرم آنے کے لیے توڑے کے لیے رکھ دیں گے جیسے ہمیں گھرم ہوگا پھر ہمیں گھرمہ کریں گے ملما رکھرم ہوگا ہمیں گھرم کریں گے بھی ایک کر کے سارے پیسز پڑا رہے ہیں کو پہلے بہت زیادہ گرم نہیں کرنا جب دیکھا ہے کہ گرم ہو گیا ہے اس میں اپنے تفائی کرنا کیونکہ بوٹی ہماری پکیو یا صرف کمدے جو ہے اس کو بولڈن کلر دینے چیسٹے سے ڈال لیں گے میں اچھے سے فرائی کر لیں گے ایک ساڑی پکٹ ہے پیرا میں اس کی دوسری سائٹ پہ پڑھ لیں گے ایک سے دو منٹ کے لئے سائٹ پہ پکھیں دیں گے دور between اس کے دوشے couldا فرائی کرے ست کرتے اللہ اور چیسٹے نے گے سے دور جانب somewhat دور بھی تمہنے لیں گے گ nosso preferen Gray اس کے دور ہ سائٹ پولر دیں گے سائٹ پولر دیں گے سب کی دیکھیں گولر لیکن شروع ہوگی اسی سائٹ پولر کر لیں سائٹ پولر دیں گے ٹوٹل اس کو چال میرے لگیں گے دو میناٹ ایک سائٹ دو میناٹ ایک سائٹ پہ دیکھیں گولر لانا شروع ہوگیا اسی سائٹ بھی اچھے پک گئی سب ہم تھوڑی دیتا اس کو نکال لگے دو میسے پولر دیں گے آپ کو کھانے میں اس کا ذائقہ بلکل ایسے لگے گا جیسے آپ بیٹس کا تکہ کھا رہے ہیں آپ چاہیں تو اس کو بارلی کیوں بھی کر سکتے ہیں بیار بیٹیو کا ٹیسٹ بھی دے سکتے ہیں اویلا گرم کریں اس پر اویل دھالیں اور اس کے ایک سے دو میناٹ کے لئے رویل کے لگے بارلی کے لگے بیٹس کے لگے بلکل آپ کو ایسے ہی ٹیسٹ آئے گا جیسے آپ بارلی پر کھا رہے ہیں بیف کا بہت ہی مزید کیے ریسپی ہے انشاءاللہ آپ سب کو بہت پسند آئیں دیکھیں ماشاءاللہ سے ہماری چٹکارہ کرسپی کٹی بن کے تیار ہے اس کو کیچپ کے ساتھ کھائیں انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا حائقہ لگے گا اس کو امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ